کیا ہے؟ تم اللہ کے ساتھ شرک من کرنا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ قرآن کی کئی آیتوں میں سے یہ بھی ایک آیت ہے قرآن کی ایسی چار سے پانچ آیت ہیں جس کے انہیں اللہ نے یا تو اپنے ذکر کے فوراً ساتھ والدین کا ذکر کیا یا اپنے ذکر کے بعد والی آیت نے والدین کا ذکر کیا یہاں تو ایک ہی ساتھ ہے ایک جملے میں ایک بات کہی دی ایک ساتھ فیسا معاملہ ہے کیا ہے؟ دیکھیں اللہ تو شرک و بحیشہ یوں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا تم اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اس لئے علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت فرمبرداری کے بعد اگر کسی کی اطاعت فرمبرداری قدمت اور خرش ہے تو والدین ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمبرداری کے بعد اگر کسی کی اطاعت اور فرمبرداری ہے کوئی حسن سلوک اس کا مستحق دنیا میں ہے تو سب سے اپنے والدین ہیں سب سے اول والدین ہیں اگر کوئی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا تو اس کے دوسرے حسن سلوک کا انشاءاللہ اس کو عجر نہیں ملے گا کیوں تو جس کا حق ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور کو دے تو کیا آپ کو فائدہ ہوں گا؟ بتائیے نہیں ہوں گا نا ایک سبجیکٹ میں آپ فیل ہوگے اور ایک سبجیکٹ میں ہم نے ہنڈرڈ مارکس لیے تو کیا آپ اگلے سال پاس کہلائیں گے؟ نہیں آپ فیل ہیں آپ کو پیبر دینا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا تو اللہ اور اس کے رسول کے بعد کسی کی فرمبرداری اطاعت ہے قدمت ہے ان پر قرچ ہے تو والدین ہے حسن سلوک احسان میں ہر چیز داخل ہے جو ہو سکتی ہے باتچیت سے لے کر کھانے پینے سے لے کر پہنانے اڑانے سے لے کر بیماری سے لے کر جسمانی خدمت سے لے کر تمام چیزیں اس میں انکلویڈ اور شامل ہیں احسان حسن اچھائی حسن خوبی سے ان کے ساتھ رہنا یہاں یہ نہیں کہا کہ والدین اچھے رہے تو اچھے رہنا یہ بھی نہیں کہا مسلم والدین رہے تو اچھے رہنا غیر مسلموں کے ساتھ اچھے نہیں رہنا اسے تک کوئی نو مسلم ہو اسلام قبول کیا ہو اس کو والدین سے اچھا رہنا کیونکہ جب یہ آیتیں صحابہ پر آ رہی تھی صحابہ میں سے اکثر اکثر کی والدین غیر مسلم تھے غیر مسلم والدین ہو تو بھی اچھے رہنا زامر جابر اور ظالم والدین ہو تو بھی اچھے رہنا جس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں عبداللہ بن عبی جو کہ منافقین کا سردار تھا ان کے بیٹے عبداللہ تھے عبداللہ بن عبداللہ بن عبی لگن عبداللہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا بیٹے کا نامی عبداللہ باپ کا نامی عبداللہ ٹھیک ہے تو بیٹے تھے عبداللہ بن عبداللہ بن عبی منافقین کے سردار عبداللہ بن عبی ان کا والد تو اللہ کے ساتھ کبھی نہیں کہا ترہوالد تو عبداللہ منافقوں کا سردار ہے میرے خلاف بکتا ہے عزت مت کرنا کا اچھا سلوک کرتا ہے سمجھ رہا ہے بات اس نے سلوک کا مستحق ہے تو والد ہے اس نے ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ غلط بات کہے شرک بولے بیدت بولے کفر بولے نفاق بولے کنہ کا کام بولے بات مت سننا لیکن اچھا سلوک جائے رکھنا سعید بن عبیقاس رضی اللہ عنہ ایمان لائے والدہ نے کہا سعید میں کنگی نہیں کروں گی کھانا نہیں کھاؤں گی کبھی کھانا نہیں کھاؤں گی بال نہیں جماؤں گی اپنے سعید گھبرائے لیکن اب کرے تو کیا کرے سلام تو نہیں چھوڑ سکتے سعید کی عمر انیس سال ہے انیس سال کا وہ انسان جس سے والدہ ان کو بڑی امیدیں ہوتی ہے جوانی کی مرحلے میں ختم رکھتا ہے جس سے امید ہے اور توقع ہے کہ جندگی میں اب شادی کریں گا اس کی بچے ہوں گے کما کے لائیں گا اس عمر میں سعید ایمان لاتے ہیں سعید کی والدہ کہتی ہے میں خسم کھا لیتیوں کنگی نہیں کروں گی اور اب تک تو ایمان نہیں چھوڑوں گے محمد کا دین نہیں چھوڑوں گے کھانا نہیں کھاؤں گی پانی نہیں پیوں گی مر جاؤں گی اس کا معنی ہے ٹھیک ہے قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے کہ والدہ ان سے حسن سلوک کرنا لیکن اگر ان میں سے کوئی تجھے شرک کا حکم دے ان کی وہ بات مند ماننا لیکن وہ صاحب ہما فی الدنیا معروفہ دنیا کے اندر ان سے اچھا سلوک کرتے رہے تو سعید بھی نے وقعات رضی اللہ عنہ اپنے گھر گئے اور کہا ہے میری والدہ اگر تم اسی طرح بھوکی رہ کے اگر مر بھی جاؤ پر اللہ تمہیں سو بار زندگی دے اور سو بار تم یہی خسم کھالو اور کہ میں بھوک سے مر جاؤں گی مر جاؤ تب بھی میں ایمان نہیں چھوڑ سکتا یہ بات تو تہہ ہے باقی آپ کچھ بھی بولو یہ نہیں کرتا والدہ سمجھ گئے کہ سعید اپنے موقف سے اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹنے والے اپنا خسم توڑ دی سمجھا لیکن سعید نے برا سلوک نہیں کیا رضی اللہ عنہ اپنے والدہ سے کہ ایسا کیسا بولتے تم تمہاری تھوڑنی باننے والا اور ان کو گالی گلوش کر رہی ہے اور برا بھلا بول رہی ہے میں تو ایمان لائیا جنت کے راستے پر چل رہی ہے نہیں وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں وہ صحابہ ہم افید دنیا معروف دنیا میں تو اچھا رہے ہیں والدین بول رہے ہیں شرک کرو شرک مت مانئے لیکن یہ نہیں کہ ان سے ٹائٹ بات کریں گے یہ نہیں کہ ان کو گالی دیں گے بات چیز اچھی نہیں میں نہیں کر سکتا والدہ 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 میں نہیں کر سکتا آپ چاہے رض بار بولئے مجھے ہزار بار بولئے میں نہیں کر سکتا ہوں آپ بات کو سمجھئے میری یہ چیز غلط ہے آپ سمجھائیے ان کو لیکن آپ ان سے چرچڑ نہیں کر سکتے ان کو برا بھلا نہیں کہتے ان کو غلط نہیں بول سکتے مطلب اندہ سنس کہ ان کو وہاں مو پر آپ برا بلا مت بولی آپ یہ کہیں کہ یہ بات غلط ہے میں نہیں سن سکتا لیکن آپ کو گالی دینے کا دھکا دینے کا مارنے کا پیسہ روکنے کا خرچ نہ کرنے کا حق نہیں وہ چالو رہے ہیں وہ بالوالدین احسانہ والدہ حسن سلوک کرو اس لئے کہ مشرقین مکہ اپنے والدن سے حسن سلوک نہیں کرتے تھے اور افسوس کی بات ہے ہم بھی آج اپنے والدن سے حسن سلوک نہیں کرتے ہم یہ توقع کرتے ہمارے بچے ہم سے اس لئے سلوک کرے لیکن ہم اپنے والدن سے اس لئے سلوک نہیں کرتے ہم یہ توقع کرتے ہمارے بچے ہم سے بات کرے لیکن ہم اپنے والدن سے اچھی بات نہیں کرتے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہم یہ چاہتے کہ ہماری اقلی نسلے ہماری اطاعت اور فرمردار ہو لیکن ہم جن کی نسلے ہیں ہم ان کی اطاعت اور فرمرداری نہیں کر رہے ہیں سمجھیں میں چاہتا میرا بیٹا میری فرمرداری کرے لیکن اس کا جو دادا ہے جو میرا باپ ہے میں اس کی فرمرداری نہیں کرتا ہوں یہ حال ہے آج ہمارے تو کہا وہ بالوالدین ہے حسن والدین سے حسن سلوک کرنا تو اللہ اور اس کے رسول کے بعد دنیا میں کسی کی اطاعت اور فرمرداری ہے کسی پر خرچ ہے کسی سے حسن سلوک ہے اس کا اگر کوئی مستحق ہے تو صرف اور صرف والدین اس کے بعد سب کچھ اور والدین میں سب سے پہلے ماں ایک روایت میں ابودعود کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا میری خدمت کا مستحق کون ہے والدہ ماں واپ میں سے تو کہا تمہاری والدہ کہا اس کے بعد تو کہا تمہاری والد اس کے بعد تو کہا تمہاری والد اس کے بعد کہا تمہارے والد ایک روایت میں فرمایا کسی نے سوال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلا کس کہا تو کہا ماں کا کہا دوسرا تو کہا والد کا کہا تیسرا تو بہن کا چوترا تو بھائی کا اور کہا اس کے بعد جتنی رض دیکھ رشتدار ہے اور جتنی رض دیکھ رشتدار ہے تو اس نے سلوک کرنا ہے تو والدہ دونوں میں والدین میں سب سے پہلے پھر والد آ گئے تو والدین سے ہمیں اس نے سلوک کرنا ہے ہر حال میں چاہے وہ مومن ہو کافر ہو اچھی ہو برے ہو آپ اپنا کام کیجئے وہ اپنا کام کریں گے آپ اپنا جواب دیں گے اللہ کو وہ اپنا جواب دیں گے اللہ ہی نہیں پوچھیں گے تمہارے مابب چھے تھے تم نے اچھا سلوک کیا گیا اللہ پوچھیں گا تم نے والدین سے کیسا سلوک کیا ان سے پوچھیں گا تم نے والدین سے کیسا سلوک کیا وہ اپنا جواب دیں گے سمجھیا لیکن اولاد کو حق نہیں اپنے والدین کو جواب دینے کا یا سزا دینے کا اگر وہ غلطی پر ہو بھی تو سمجھ رہا ہے بات کو اس بات کو یاد رکھ اللہ